ہمارے درمیان دیگر اشاقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمعِ رسالت کے پروانے سرفروشکار کنان کی ایک بڑی ازادات اسیوں پہ جلوہ کی گن اور ابھی ہمارے دیگر احباب اور امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ باسی جو روحانیت کی تلاش میں ہیں جوگ در جوگ آ رہے ہیں کسی مسیحہ کا خطاب سننے کسی ایسے کی گفتگو سننے جو ہمارے سینہ کو منور کر دے جو ہمارے قلب کی تمانیت کا احتمام بنا دے سامنے اکرام ذاقیتاً وہ لوگ ہی مسیحہ ہیں جو سینہ کی بنجر سینہ کو اپنی نگاہ کیمیا سے منور کرتے ہیں تبیہ علامہ نے کہا نپوچ خرط پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضہ لیے بیڑھے ہیں اپنی آتینوں میں تبیہ علامہ نے کہا کہ تین سو سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب ضرورت ہے تیرا فیض ہو آئیسا کی حالکہ ہندو پاک کے میخانے تو کھلے ہیں خانقائیں اور آستانیں تو ہمیشہ کھلی رہی ہیں اللہ میں نے کیوں کہا کہ اے محبوب حقیقی تین سو سال سے یہ بند ہے اس لیے کہ اللہ کے دور میں سلطان بہو علیہ الرحمت کو گزرے ہوئے تین سو سال کے تھے اور تین سو سال میں اس میں ذات کا قلبی ذکر اس میں ذات کا قلبی فیض دینے والا کوئی مسیحہ نہیں آیا تھا اس دور میں لوگ بس بیوارے تو آئے ساس اندل لیتے ہوئے اللہ باہر نکالتے ہوئے ہو بخشنے والے تو آئے یعنی کا فرد بتانے والے تو آئے دورتاج کی تخبیحات اور فرد و وسائف کی نعمتیں بات والے تو آئے ان کا مقام بھی ہے ان کا مرتبہ بھی ہے ان پہ عدو ثواب بھی ہے ہم ان کی نفی نہیں کرتے لیکن جو میرہ سے رسول ہے لفظ اللہ کا قلبی ذکر جو دھرکلے میں اتر جائے ایک لاکھ اسی ہزار زنان بطول کے سینے کو عرش الہی بنا دے ایسا فیض دینے والا سلطان بہو کے باپ علامہ کے دور تک نہیں آیا تو یہاں ہے مو میں حقیقی کسی ایسے کو بھیج جو میخانے کے درمازے کھول آپ کا ذاتی فیض امت کے سیروں میں اتار دے سامین اکرام شاید بھنت پڑ گئی ہو علامہ کو کہ کوئی ایسا آنے والا ہے جو اپنی نظروں سے لوگوں کی تقدیریں بت لے گا اپنے نگاہوں کے لوگوں کی سینوں میں میراس رسول جاگوزی کرے گا اور جو جی خان کا ہم بھی خاص خاص پٹھا کر دی جاتی تھی ہم کو فارغ کر دیا جاتا تھا خاص اور بھی خاص الخاص کو دی جاتی تھی وہ شراب محمدی پلانے کا دور آ رہا ہے پھئی ایسا بھیج رہا ہے اللہ جو سب کو پلائے گا تو اللہ میں نے یہ کہا کہ گزر گیا وہ دور ساکھی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے آلے بنے گا سارا جہاں میں خانا ہر کوئی بادہ خوار ہوگا یہ نہیں کہا ہو گیا اگر ہو گیا کہتے تو ان کے دور کی بات ہو جاتی ہو چکا کہتے تو پہلے کی بات ہو جاتی آ ہو گا بھئی میں نے نہیں رکھا لیکن میں سن لیا ہے کہ ایسا روڑ آنے والا ہے جس میں اس میں ساکھے شراب محمدی کے پیمانے خاصوں کو نہیں پلائے جائیں گے بلکہ بہت سرعان شہراب بازاروں مرکتوں اور میدانوں میں آواز دیکھے پوچھا جائے گا ارے کوئی ہے جو میراج رسول کے طلبدار ہو کہ ہم اس کے دل میں شراب محمدی کا پیمانے ہو لگتے ہیں ہاں اور یہ آ گیا ہے آپ دیکھتے ہیں زمانے میں یہ ہو رہا ہے اور اس نظر کا اس دور سے تعلق کتنا ہے اللہ میں نے اس میں یہ بھی کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے انجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے انجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی کراچی میں کیا ہو رہا ہے بھئی کو بھائی مار رہا ہے ہمارے خنجر ہماری گردن نا بھئی اس دور کی بات ہے نا تب اللہ میں نے کہا تھا تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا ہوگا یہ دور ہوگا یہ دور ہے نا اس دور میں یہ ہو رہا ہے اور پھر اللہ میں نے اسی نظم میں کہا کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو پل گیا تھا نکل کے سہرہ سے کون آیا تھا ذرا تاریخ پر نر کریں سہرہ سے جنگل سے آئے آنے وہاں کون تھا شمس طبریس اللہ کا خیر اللہ کا بندہ وہ مرد خدا جس کی نگاہے کیمیا میں ماننا روم جن پر شہنشاہ روکے تھے ان کی تقدیر کو بدل دالا ان کے سینے کو اس میں ذات کا پیمانہ پلا کر روحانیت کا باداخوار کر دیا اور شراب محمدی کا وہ دیوانہ بنایا کہ مرم نے اپنے مقت کو چھوڑ کر ایک فقیر کی جھوپڑی میں ڈیرہ لگا لیا لوگ کہتے تھے روم پلا روم دیوانہ ہو گیا اور روم کہتے تھے جو دروازہ یہ کتابوں کی زندگی مجھ پہ نہ کھون سکی ایک فقیر نے اپنی نگاہ سے کھول دیا اب علامہ کا شیر دیکھئے آپ کہتے ہیں نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے میں نے دیکھا نہیں ہوتا اس کا زمان میں نے نہیں پایا کہتے ہیں سنا ہے کچھ سیوں سے مجھے فرشتوں سے میں نے سن لیا ہے سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشار ہوگا ایسا بلی پہ آئے گا جو کئی مفتیوں کے نچے اتارے گا کئی لوگوں کے پر دروس کرے گا اور کئی بنجر سینوں کو نور مارفہ سے روشن اور منور کر دے گا سمائن اگرام اٹھو خوش کے ناخن لو قیامت کی ساری نشانیاں دنیا دیکھ رہی ہے تم کس انتظار میں ہو اللہ نے اس گرین سینل کو دیکھ کے شاید کہہ دیا تھا اٹھو اٹھو بگر نہ ہوگا اب حشر یہاں بپا بنتظار کس کا ہے ارے جس گوانہ تھا اس کا سینل ہو چکا ہے اٹھو بگر نہ ہوگا اب حشر یہاں بپا دو زمانہ چال قیامت کی چل گیا قیامت کی نشان ہو چکی ہے اس کا گرین سینل ہو چکا ہے انہیں سکتے خطا اور سکنے کے روز ہم کر رہے ہیں اس ہستی کا زمانہ ہم پا رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھو 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 انہوں کا عرب کرو جن کی نگاہوں میں نور محمدی بولتا ہے جن کی نگاہوں میں نمانی گھرستا ہے گیسیوں میں نور حالت محاب کڑپتا ہے یہی بلوک ہے کہ جب یہودی عیسائی موجودوں میں موجودے تو ان کو بھی بار محمد کا دیونا کر دیا ایک یہودی ایک عیسائی شاہ صاحب کی بارگاہ میں آگئے مانچسٹر میں مانچسٹر ہنگلینڈ میں کہنے لگے صاحب آپ جس دعوت کو لے کے آئے ہیں وہ قرآن کی ہے میں زبور کو مانتا ہوں یہ انڈی کو مانتا ہے آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا پیغام حضور آپ کے نبی کا پیغام ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں یہ موسیٰ کو مانتا ہے آپ جس کی بات دیں گے وہ اسلام میں عیسائیت کا ہوں یہ یہودیت کا ہے بھئی کس طرح آپ کو فولو کریں کس طرح آپ کی دعوت کو لبے کہیں آپ کا دین الگ آپ کا کتاب الگ آپ کا نبی الگ اس کا الگ اس کا دین الگ اس کی کتاب الگ میرا دین میری کتاب میرا نبی الگ کیوں کر فولو کریں آپ کو شاہ صاحب موسکرائے گردن جھکائے شاہ صاحب پہ ایک بڑا بہت محبت والا انداز ہے اس طرح نے پھر اپنے سر مبارک کو اٹھایا سر انور کو اٹھایا اس کی طرف دیکھ کے بھئی یہ بتاؤ قرآن زبور انجیل تینوں الگ الگ ہیں مانا یہ بتاؤ یہ تینوں صحیح پہ کس نے بھیجے کس نے بھیجے کہا گوڈ گوڈ گفت تھا اللہ کی طرف صدہ کہا مانتے ہونا اللہ کی طرف صدہ بلکل کہا چلو عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام ٹھیک ہے تینوں نبی اللہ لیکن یہ بتاؤ یہ تین نبی کس کے تھے کہنے لگے اللہ نبی اللہ کے تھے فرمایا عیسائیت ہو یہودیت ہو یا اسلام ہو مذہب کوئی بھی ہو ان کتابوں کا یہی مذہب تھا تو یہ مذہب کس نے بنائے کہا اللہ نے بنائے کہا تو اللہ کو تو مانتے ہونا کہا بلکل ان کو اس کو کیوں نہیں مانے یہ سب نبی اسی کے تھے دین اس کے تھے کہ صریفے اس کے تھے اس کو مانتے ہیں شاہ صاحب نے کہا بس پھر ٹھہرو ہم آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں تو اختلاف نہیں جہاں اختلاف نہیں ہے آغاز وہاں سے کرتے ہیں اب ہم تمہیں لفظ اللہ دیتے ہیں اس لفظ اللہ کی مشک کرنا اور اپنے سینے پر یہ لفظ تصفل جمانا اگر اس نے تمہیں مہربانی کی اس نے تم کو پسند کیا تو اس کا نام نوح سے تمہارے دیو پہ آ جائے گا جب یہ نام آ جائے گا تو ممکن نہیں کہ پھر وہ تمہیں گمراہ چھوڑ دے پھر جو ہدایات والا مذہب ہوگا اس میں خود تمہیں لے آئے گا ہم اس نام کو تم سے کہتے ہیں اس نام تم مشکل فوراں اور جستان انہیں کہا یہ دعوت ہمیں قبول ہے اس نے دعوت قبول کی مسلمان بیٹھے تھے شاہ صاحب نے فرمایا تم لوگوں کو تو حاجت نہیں ہے تمہیں یہ دکھانے کی حاجت نہیں ہے تم تو پہلے سے اسلام کی باتیں سنتی آئے ہو لیکن اس کو آج ہم دکھائیں گے کہ اسلام مذہب کیا ہے اس کی حقانیت کیا ہے آپ مقین کرے وہ پیٹ جس کا اب نام بھی مسلمان میں دیا گیا ہے وہ پیٹ جو پہلے کا پیٹ تھا جو عیسائیت سے تعلق رہتا تھا اس کو جب شاہ صاحب نے ذکر بخشا تو وہ کارڈ ریف کرنے کے لئے جا رہا تھا تو کارڈ ریف کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا اس نے کہا ای کانٹ میں اب بیان نہیں کر سکتا ای کانٹ تیل یو میرے سینے میں کیا ہو رہا ہے میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں گالی چلا سکوں اب کوئی بھائی میرے ساتھ چلے اور مجھے گھر تک ڈراب کرے اس کو گھر تک چھوڑا گیا پھر وہ دوسری دن آیا وہ کہتا ہے کہ آج میں نے تمہارے نبی کو بھی دیکھا اور اب نبی کو بھی دیکھا زندگی میں نے عیسائیت میں گزاری لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی نہ دیکھا لیکن آج رات میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کے پیچھے کھڑے تھے اور مجھ سے کہتے جس محمدی نے تجھے آج کچھ دیا ہے اس کی بات کو فالو کر چلا جاؤ میں دو اب بولے کہتا ہے اب میں شاہی کو اور شاہی کو دیکھ لیتا ہوں بھئی کیوں ساتھ سمندر دور رہ کر بھی اس کے دل میں ایمان جب اٹھا شاہ صاحب کے پاس آیا اور ایمان کی حلاوث سے مالا مال ہوتا چلا گیا سامین آج وقت کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو لے کے آنا چاہتا ہوں اس کو بھی نوازو میرے دوستو ساتھ سمندر دور یودی مجوسی عیسائی ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور یہاں مسلمان فتما سلی کر رہا ہے قومت لگاتا ہے ان پر دفت ہے ان کی اخلوں پر پردے دل رہے ہیں کے بعد قیامت کے دولے پر محمدی باطنے والا بے لو سالار فمین وراثت رسول اللہ اپنی جواہ مردی کے ساتھ اپنی اولادوں کو قربان کر کے اللہ کی رام تنہے تنہا نکلا اور آج اللہ کی دورگاہ سے تمام جہانوں کا صدار وہ بڑھ چکا ہے آنکھ والا تیری جوبر کا تماشا دیکھے دل کے اندھوں کو نظر آئے کیا کیا دیکھے آج اس حسیب تم فتوے بانتے ہو اوہ یارہ تم نے تو ملاقات بھی نہیں کی تم نے تو کبھی شر سے بازیابی بھی نہیں لی ہے تم نے تو گستگو بھی نہیں سنی فتوے کس بات پر لگاتے ہو اس بات پہ کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اس بات پہ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ گدی نشینے کا سلسلہ اسلام سے تعلق نہیں رہا اس بات پہ کہ جو تمہیں پیر خان سے گدیاں ملی ہے ان کو چھوڑو ہاں ہر ولی کا بیٹا ولی بوتا یہ جہائلان الرحم ہے کہ ولی کا ویسال ہوا اس کا بیٹا گدی نشین بن کے بیعت کرتا پہ رہا ہے اس کا ویسال ہوا اس کا بیٹا بیٹ گیا تم نے ولاد اپنے گھر کی لونڈی بنا لی ہے ارے ولاد تو اللہ کی طرف سے گاڈ گفت ہے اللہ کی نعمت ہے یہ اس کو ملتا ہے جس کا سینہ دینہ بن جاتا ہے تم نے اپنے اس کو ایسا سمجھ لیا ہے اتنا سستا سمجھ لیا ہے کوئی کہتا ہے صاحب میں دس قدم دور کھڑے ہو کے دروت پڑوں گا اگر اس نے مل کے مجھے دیکھا تو ولی ہے اور نہیں دیکھا تو ولی ہے سبحان اللہ کیا کچھا قیدہ ہے اپنے باپ کا ملازم سمجھ لے ولی کو تمہیں دیکھے گا تو مانو گے نہیں دیکھے گا تو نہیں مانو گے ارے ولی ولی ہے اللہ کا ولی ہے اللہ کے ارادے سے بنا ہے اللہ کی عطا سے بنا ہے وہ چاہے تو تم سب پہ ایک نظر ڈال کے اللہ اس کے حبیب کا دیدار کرا دے اور وہ نہ چاہے تو تم میری چوٹی کا زور لگا لو وہ پابند نہیں ہے تمہارا اپنے موت اور اپنے مزاج کا مالک ہے تم چاہو تو ساتھ سمندر دور رہ کے ان کی نظروں سے فیض یاب ہو جاؤ اور تم اگر وہ نہ چاہیں تو تم قریب بھی آ جاؤ تو نہیں مل سکے گا سامین ان کو رازی کرنے کا حکم ہے تب کہا نہ کر امار اے ظالم ولی کے پاس آنے سے خدا بھی روٹ جاتا ہے ولی کے روٹ جانے سے سلطان باہو نے تو یہاں تک کہا ہوا پہ اڑے پانی پہ چلے آج میں سوئے ولی مطمانہ یہ چیزیں ہروں کے جوشی بھی کر لیں گے ہنبوں کے پندگ بھی کر لیں گے عیسائیوں کے پادری بھی کر لیں گے مسلمان کا عامل بھی کر لے گا جو چیز پندگ بھی کرے عیسائی کا پادری بھی کرے مسلمان کا عامل بھی کرے وہ چیز ایک کسوٹی اور دلیل تو نہیں بڑھتی اس کو ولی مطمانہ ہاں ولی اس کو ماننا جس کی ایک نظر پڑے تو یہ دل چاندروں کی طرح ٹک ٹک کے بجائے اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور نور سے چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن تمہارے دل پہ اللہ کا نظر آنے لگ جائے یہ ہے میرہ سے رسول اس کے حصول کے لیے جوانیاں لگتی ہیں اس کی طلب میں عمریں لگتی ہیں یہ چیز ہر دور میں اتنی سستی نہیں ہوتی جتنی کہ کسی عاشق کا زمانے میں ہو جاتی ہے سامین یہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے انعام یافتہ ہوتے ہیں ہاں عبادت کی وجہ سے ان کے مراتب بلند نہیں ہوتے عبادت شکرانے میں کرتے ہیں غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہاں ولی پیدا ہوئے سات سپارے ان کو ہیسے جب استاد کے باپر نے بٹھایا استاد نے اس کو ان کو کہا کہ سپارہ پر شروع کیجئے علیف پڑھئے تو انہوں نے علیف پڑھنے کے وجہ ان کو سات سپارے سنا دی استاد نے کہا بھائی تم نے یہ کہا سیکھ لیے کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا اور جب دنیا میں آیا ہوں اس وقت میری ماں سات سپارے پر چکی تھی وہ سات سپارے ماں کے پیٹ میں میں نے اس کی یہ ہیں یارانِ فِل اللہ گواہ ہے ایسی دستیوں کے پاس آؤ جو تمہارے روح کو تربیت دے رہے ہیں ہاں اور اگر فتوہ نویسی میں گئے تو عباد حسین علیہ السلام کو بھی نہیں بخشا فتوہ نویسوں نے امام علی مقام جن کی تصدیق رسالت امام نے حیاتِ ظاہر میں کر دی تھی ام نے جیتی جاکتے اور زبانِ ظاہر بولوہ ہی تھی آقا کی کہ جس نے اس سے محبت کی حسین سے اس نے مجھ سے محمد سے محبت کی ہاں حضور نے حیاتِ ظاہر میں کہا جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ محمد سے بغض کیا حضورِ باپ نے حیاتِ ظاہر میں کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اس کے باوجود فتوہ نویسوں نے گمرا کیا اور امت کو ان کے مدے مقابل کھڑا کر دیا لڑنے والے کافر نہ تھے لوگوں وہ کلمہ گو تھے نام کے مسلمان تھے ان کے ایمان تباہ ہو یا کچھ ہو لیکن نام تو مسلمانوں کا ہے ہے نا اب بتاؤ ان کو گمرا کس نے کیا کس نے مجبور کیا ان کو نوازِ رسول کے آگے کھڑا ہونے پر اس وقت کے فتوہ نویس ظالم نمہ بھیڑیوں نے جو اس وقت کی صفوں میں اس وقت کا شرادہ پامال کر رہے تھے وہ یارہ ہر دور میں ایسے فتنے اٹھیں گے اور کئی حسینیوں کے پیچھے لگیں گے تم اپنی آگ سے دیکھنا اور مثلِ حر میدان میں کود جانا ساتھ حسینیت کا دینا جو نور والا ہو جو نور دے رہا ہو جو اللہ کے نام سے تمہیں گلا رہا ہو اللہ کے نام میں جھوٹ نہیں ہے جو نور سے لفظِ اللہ دل پہ لکھ دے وہ قسوٹی ہے دلیل ہے اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ نبی کریم نے خود کہا اس میں اللہ شایع انطاہر لا يستقر اللہ مکر انطاہر یہ پاک ترین شاہ ہے اور پاکی کے بعد ہی آتا ہے جو دینے والا ہے وہ پاک ہوگا تب دے گا ورنہ دے نہیں سکتا آئیے اب ناتی رسول پاک سے زمین دل کو اتنا معمور و منور کریں کہ اس میں ذات کے یہ لائق ہو جائے نات کے لئے ہم تو ان لوگوں میں سے جن کا کھاتے ہیں ہم کا گاتے بھئی ہماری بیس میں جس کی خیرات ہے ہم تو ان کے قصیب ان کے طرح نگائیں گے اور تو نہ آئیں یہ تو صحابہ سنت ہے صحابہ کے سینے نور ہوئے انہوں نے گنگائے نا کیونکہ ان کی خیرات کھا رہے تھے ان کے پیپرے تھے اور یہاں خیرات کا آل تھا محبت کا یہ کوشہ تھا کہ ایک طبعہ حضور پاک صاحب اللہ علاقے ابو مکر سے کوئی پیری اور انٹی کرتا ابو مکر سنگوٹی کہاو اور اس پہ اللہ لکھوا کہا اللہ اب اسے لے جائے اور آقا کے پاگے اور جار کہنے لگے اس پہ اللہ بھی لکھ دو اور محمد بھی لکھ دو بھئی اتو تعالی لکھوا کہنا سارے راستہ بھی میں حکم دوالا ہے لیکن وہ وقت تو کچھ موزے کہا کہ صرف اللہ لکھو اللہ نے کہی اپنے حبیب نام جدائی نہیں کیا تو کیسے کہے گا اللہ تو ان سے نقاش سے کہیا ارے بھئی اس پہ اللہ بھی لکھ دو اور محمد بھی لکھ دو لکھ دیا اس نے اللہ محمد لے کر آگئے ایک یہ تھا کہ حضور کیا کہیں گے ایک یہ تھا کہ بس میں نے اپنے ایمان کا تعداد پورا کر دیا بھئی میری محبت نے جو چیز بارا نہیں کی وہ پورا ہو گیا اب دیکھتے ہیں اس طرح کو پخن آتا ہے یا نہیں بڑے ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور دور کھڑے ہو گئے فاصل کر کے اور دیکھتے ہیں حضور کے چہرے مبارک کے تاثرات کیا ہے حضور انگوڑی دیتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہیں اگر صدیق جان میں جانا جاتی ہے ایسا لگا جیسے حضور نے فیل نہ کیا حضور نے بڑا نہ مانا تو بہت مصدر ہو رہے تھے کہ انہیں ہوا ہوا اگر صدیق سے آقا اے قائد نے فرمایا اے بھو رکر تم اس پہ کیا لکھوا لے آئے تو اپنے محبت کے اندار میں کہنے لگے یا رسول اللہ اے مابا پاپ نصار آقا میرے ایمان نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اس پہ صرف اللہ لکھوا ہوں کیونکہ اللہ نے آپ کے نام کو قریب جدہ نہ کیا کل میں آزان میں قرآن میں تو میں کون ہو رہا ہوں کہ صرف اللہ لکھوا ہوں اس لیے اے حبیب میں نے آپ کا نام بھی ساتھ لکھا دیا تو فتہ حضور کیا کہا حضور نے کہا بھئی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا نام کیوں لکھوا کے لائے ہو ارے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنا نام کیوں لکھایا یہ سنا تھا ابو بکر صدی کے بیرے سے جیسے زمین نکل گئی ہو آدھونس کہتے ہیں آقا میرے بابا پاپ نصار یسول اللہ گستاخی کے گلتی یہ گناہ ابو بکر کی جورت نہیں ہے کہ آپ کیا رب کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوائے آقا یہ میں نے نہیں کیا تابہ میرے نبی نے کندر پہ ہاتھ رکھے کہا ابو بکر تشفی رکھو ارے تم نے ہمارے نام کو اللہ کے نام سے جدہ نہ کیا تو آج یہ نام تو تم نے لکھوایا تھا وہ نام اللہ نے لکھوا دیا تمہارا نام اللہ نے لکھوا دیا دوستو یہ محبت ہے محبت محبت طاقت ہے کل تھوک لکھ دبتا نہیں ہے تم دعایں کرتے ہو ہر سینے منور ہو جائیں اس طور محبت کے شاغر ہمارے سینے سے پھونک جائیں تو محبت کسی دبے میں بند نہیں ہے مٹھی پر کے نکال گے کسی کتاب میں بند نہیں ہے یا کر لوگے تو محبت آئی ارے محبت تو نور کا نام ہے اور نور دین کا نام ہے اور دین کسی نظر والے سے ملتا ہے تب مولانا روم نے کہا تھا دین مجو اندر کتب دین کتابوں سے نہیں ملتا اے بے خبر دین مجو اندر کو بے خبر علم و حکمت اغ کتب دین اغ نظر فرمایا علم و حکمت کتابوں میں ہے اسلام کے قائدے ذات قانون ترائی سب کتابوں میں ہے اگر دین چاہتا ہے فرمایا دین از نظر کن دین نظر سے ملتا ہے کسی نظر والے کو ڈھون یہ دین سے منور ہو جائے گا آج ہمارے درمیان دین کا خلال امت کا والی آج ہمارے درمیان کارات عالم کا عظیم مسیحہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے والا شہنشاہ طریقت قبل عالم حضور عزت مہار سید مریا عزمد گوہ شاہی اور قریب اس سٹیج کی زینہ بنیں گے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے محسن اور پنجاب کے امیر جنب مولانا سعید قادری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف بلائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں مولانا سعید قادری نعرہ تکبیل یہاں جوشتے بھائی آپ کو سرفروش ہو اس کا تغازہ ہی کرو اس دور میں روحانیت کی دولت اٹھاتے ہو تو جذبے بھی تو ایسے رکھو خوالات والے وہ نعرہ لگاتے تھے تو کعبہ گوجوتا تھا ہاں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ ہیتری ہیتری نعرہ غوثیہ نعرہ سرفروش درجم کے بول لو سب مل کر بول لو ایمان سے بول لو حیشان ہماری حیشان ہماری بکے کا نعرہ تیبا کا نعرہ بغداد کنارہ اج میرے کنارہ گوھر نے دیا ہے ہے نور ہمارا مقصد ہمارا مطلوب ہمارا ہر دل پہ لکھا ہو ہر دل پہ جما ہو ہر دل پہ جما ہو ہر دل پہ بولے اب قرآہ قرآہ جلیوں کے مرانا نعرہ ہوتیا ہر دل پہ ہر دل ہر دل پہ ہردل